اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بیف نہاری کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ جڈ پٹ تقریباً 20 سے 25 ون میں یہ آپ کو تیار ملے گی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی جڈ پٹ ریسپی اور ذائقہ اس کا کیسا ہوگا تو اس کا ذائقہ بھی بہت لا جواب ہوگا اس لئے آپ لوگ اس ریسپی کو لازمی ڈرائی کیجئے گا جو کہ آپ لوگ پانچ چھ گھنٹوں میں ریسپی بناتے ہیں وہ صرف آپ کو 20 سے 25 مل لگیں گے ٹوٹل اس کو تیار کرنا میں صرف یہ ککر میں کیار ہوگی تو اس کے لئے میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اس میں میں نے آدھا کپ آئل ڈال لیا اور اس میں ایک ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر لوں گی پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے ایک منٹ کے لئے میں سوتے کروں گی ایک منٹ سوتے کرنے کے بعد اس میں میں تقریباً ایک کلو بیف کا گوش ڈال لوں گی اور ساتھ میں نلی بھی ایڈ کر لوں گی آپ کے پاس نلی کے علاوہ دوسری والی ہڈی ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہے سپیشل نہاری کا گوشت الگ سے ملتا ہے پر میں سیمپل گوشت میں ہی آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں انشاءاللہ وہ دوسری ریسپی جو اتھنٹیک ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی پر یہ بہت ہی جڑ پٹ اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اب میں نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ادرک لسن میں فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد میں ایک پیکٹ نہاری مسالہ ایڈ کروں گی پیکٹ والا جو بزار سے ملتا ہے شان کا لے لے نیشنل کا لے لے آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد میں کچھ مسالہ جات گھڑ کے بھی ایڈ کروں گی آدھا چمچ میں نے لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے تھوڑے سا میں نے دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے ہافاف ٹیبل سپون اور تھوڑا سا نمک بھی اور دھڑا مرچ بھی میں نے ہاف ٹیبل سپون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور ان سب کو میں اچھے طریقے سے آپ فرائی کروں گی تقریباً دس مند کے لیے اور فرائی کرنے کے دوران تھوڑا تھوڑا اس میں میں پانی بھی ایڈ کروں گی تاکہ یہ نیچے چپکے نہ جب یہ دیکھ رہے میں آپ کو بہت قریب سے دکھا رہی ہوں کتا مزے کا کلر آیا ہے بس اسے اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے بس اس کو اپنے فرائی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے پہلے دس مند ادرگ لسن میں آپ اسے فرائی کیجئے گا پھر اس کے بعد آپ لوگ مسالوں کے بعد دس مند کے لیے اسے فرائی کیجئے گا بہت ہی زبرداز اور جڑپرسی بننے والی ہے صبح ناشتے میں آپ لوگ بنا لیں اچانک سے اگر برانا چاہیں تو کم سے کم ٹائم میں یہ بن جائے گی تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اور آپ کی نہاری تیار ہوگی تو اب یہ تقریباً فرائی کرتے ہوئے مجھے دس مند ہو گئے ہیں اب اس میں میں پانی ایٹ کروں گی تقریباً دو لٹر کے قریب آپ اپنی مرضی سے بھی پانی کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں پانی ایٹ کرنے کے بعد میں اسے پریشر لگاتا ہوں گی تقریباً بیس مند کے لئے اور پھر بیس مند کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اسے میں نے پریشر لگا لیا ہے بیس مند کے بعد یہ میں نے پریشر ہٹا لیا بیس مند ہو کے اب میں اس میں سلڑی ایٹ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون کون فرور اور چار ٹیبل سپون پانی ایٹ کر کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا کے اس میں شامل کر دینا ہے آپ اپنی مرضی سے دیکھ لی جئے گا کتنی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے میرے لیے یہ انف تھی یہ دیکھ لیں ہاتھ لگانے سے بس ہلکا سا ہاتھ لگا اور یہ دیکھیں بھوٹی کے ریشے ہو رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ گل جکا ہے اب اسے تقریباً دس مند کے لیے میں دم پہ چھوڑ دوں گی بغیر پریشر کیا ہوئے تاکہ جو کون فرور ایڈ کیا ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے تو یہ دیکھ لیں دس مند کے بعد میں نے اس کو ڈشاؤڈ کر لیا ہے اب ہم اس کی گارنشنگ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ہرا دنیا پودینہ پیاز ادرک لیمون اور ہڑی مرچیں لی ہیں تو یہ تھوڑی سی طریقے بھی میں نے نکال لی تھی کون فرور ایڈ کرنے سے پہلے تاری تو آپ کو پتا ہے نہاری کی جان ہے دو تین ٹیبل سپون آپ کی مرضی ہے آپ شامل کرنا چاہیں نہیں بھی کرتے چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے دنیا پودینہ ادرک اور ٹھیر ساری ہری مرچنٹ ڈالیے گا صرف اپنی پلیٹ میں اور تھوڑا سا لیمون اوپر سے انہیں چھوڑ لیں تو یہ دیکھ لیں کتنی جٹ پرڈ اور کتنی مزے کی بنی ہے آپ لوگ یہ لازمی میرے طریقے سے ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی